ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹویلیٹی ٹی وی دوستو جنگلی جانور ویسے تو بے شخ خطرناک ہوتے ہیں لیکن ہم نے جنگلی جانوروں اور انسانوں کی دوستی کی بہت سی کہانیاں بھی سنی ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ہی کچھ حیرت انگیز واقعات سناؤں گا اس ویڈیو کے تھمنیل میں میں نے ایک شیر کا ذکر کیا ہے تو اس ویڈیو کی شروعات بھی میں اسی شیر کی کہانی سے کروں گا دوہزار بارہ میں ایک آدمی جس کا نام ویلنٹین گونر تھا نے ایک شیر کے بچے کو بچایا تھا اس لائن کپ کی پوری فیملی کو شکاریوں نے مار دیا تھا یہ بچہ بھی مر جاتا لیکن ویلنٹین نے اس کو بچا لیا اگلے آٹھ مہینوں تک یہ شیر ویلنٹین کے ساتھ ہی رہا اس آدمی نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا اس نے اس شیر کا نام سرگا رکھ دیا دوستو آٹھ مہینوں کے بعد سرگا کو دوسرے شیروں کے ساتھ رہنے کے لیے بھیج دیا گیا تقریباً دو سال کے بعد جب ویلنٹین سرگا سے ملنے واپس گیا تو یہ حیرت انگیز ویڈیو سامنے آئی جس میں سرگا نہ صرف ویلنٹین کو پہچان گیا بلکہ اس نے دوڑ کر اس کو حق کر لیا جیسے یہ اس کا کب سے انتظار کر رہا تھا ایک شیر اپنی مدد کرنے والے انسان کو اس طرح سے یاد رکھے گا یہ سین انتہائی حیرت انگیز تھا ویلنٹین اب سرگا سے ملنے اکثر جاتا ہے اور یہ دونوں ساتھ ہینگ آؤٹ بھی کرتے ہیں دوستو دوسری ویڈیو ہاتھیوں کی ہے ہاتھی بہت انٹیلیجن جانور ہوتے ہیں ہاتھی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیٹ کرتے ہیں ہم انسانوں کی باڈی لینگوش کو سمجھتے ہیں کسی ہاتھی کی موت ہو جائے تو ہاتھی غم کا اظہار بھی کرتے ہیں یہ ویڈیو تھائیلنڈ کے الیفنٹ نیچرل پارک کی ہے جس میں ایک آدمی اپنے ایک ہاتھی دوست کو بلاتا ہے اس ہاتھی کا نام کملہ ہے یہ آدمی ہاتھی کو زور سے آواز دیتا ہے اور ہاتھی بھی آگے سے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر کملہ نامی ہاتھی کے ساتھ دوسرے ہاتھی بھی اپنے دوست سے ملنے بھاگے ہوئے چلے آتے ہیں یہ سین انتہائی حیرت انگیز لگتا ہے دوستو اسی طرح ہاتھیوں کی ایک اور حیرت انگیز ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہاتھی کا ایک ننہ سا بچہ ایک کھڑے میں پھس گیا تھا لیکن کچھ لوگوں نے اس کو کافی دیر محنت کرنے کے بعد وہاں سے نکال لیا اس بچے کو ہاتھی لینے کے لیے وہاں موجود تھے اور یہ اس سارے منظر کو دیکھ رہے تھے لیکن پھر کچھ عجیب ہوا اس ننہ ہاتھی کی ماں نے کھڑے ہو کر بقاعدہ ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا اس نے اپنی سونڈ کو بار بار اوپر کر کر اپنے شکریہ کا اظہار کیا جو وہاں لوگ سمجھ گئے تھے دوستو مگرمچ دنیا کے خطرناک ترین جانوروں میں سے ایک ہیں لیکن یہ اگلی کہانی انتہائی حیرت انگیز ہے تقریباً 26 سال پہلے کاؤسچاریکہ کے جنگلات میں ایک مچھیرے نے ایک چھوٹے سے مگرمچ کو بچایا تھا اس مگرمچ کی آنکھ پر شکاریوں نے گولی مار دی تھی اس مچھیرے کا نام چیتو تھا چیتو اس مگرمچ کو گھر لے آیا اور اس کو اپنے ساتھ ہی رکھا اس مگرمچ کا نام اس نے پوچو رکھ دیا دوستو اگلے بیس سالوں تک ان دونوں کی ایسی دوستی ہو گئی کہ دنیا حیران رہ گئی یہ مچھیرہ اس مگرمچ کے ساتھ جھیل میں سویمنگ کرتا تھا یہ اس کے اوپر بیٹھ جاتا تھا اور مگرمچ اس کو جھیل کی سیر کراتا تھا پوچو سترہ فیٹ تک بڑا ہو چکا تھا لیکن ان کی دوستی کبھی بھی ختم نہیں ہوئی چھ سال پہلے اس مگرمچ کی موت ہو گئی تھی لیکن ان دونوں کی دوستی کی کہانی آج بھی لوگوں کو یاد ہے یہ اگلی ویڈیو انڈیا سے ہے اس آدمی کا نام عارف فرید ہے یہ آدمی انڈیا کی سچیٹ اڑیسا میں رہتا ہے یہ آدمی وہاں کے گاؤں میں گھروں میں گھسنے والے زہریلے ساپوں کو پکڑنے کا کام کرتا ہے اس حیرت انگیز ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک زہریلا کوبرا ایک جال میں پھس گیا تھا اور وہاں سے نکل نہیں سکتا تھا عارف نے نہ صرف اس کوبرا کو اس جال سے ازاد کیا بلکہ پھر اس کو پانی کی آفر کی یہ کوبرا چپ چاپ پانی پیتا رہا اور وہ بھی بوٹل سے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ سین انتہائی حیرت انگیز تھا دوستو کووے بہت اکل مند پرندے ہوتے ہیں ہم سب نے تھرسٹی کرو یعنی پیاسے کووے کی کہانی سنی ہوئی ہے اور یہ اگلی ویڈیو ایک ایسے ہی پیاسے اور اکل مند کووے کی ہے اس کووے کو کچھ لوگ کھانا کھلا رہے تھے لیکن اس کووے کو پیاس لگی ہوئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ اکل مند کووہ پانی کی بوٹل کے ڈھکن کو اپنی چونچ مار کر کھولنے کی کوشش کر رہا ہے یعنی کووے ہم انسانوں کو نوٹس کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ پانی اس ڈھکن کو کھول کر پیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی اس ڈھکن کو کھول کر اس میں پانی بھرتا ہے اور اس کووے کو پلاتا ہے جو یہ کووہ بہت آرام سے پینا شروع ہو جاتا ہے یہ انتہائی حیرت انگیز ویڈیو ہے جس میں کووے کی اکل مندی کے بارے میں بہت کچھ پتا چلتا ہے اور دوستو آخر میں اس ویڈیو کو دیکھیں یہ لڑکی دو ہفتوں کے لیے چھٹیوں پر گئی ہوئی تھی اور واپس آ کر اپنے گھوڑے کو تلاش کر رہی تھی یہ گھوڑا اس لڑکی کو دیکھتے ہی دور سے بھاگتا ہوا اس کے پاس آ گیا جیسے اسی کا انتظار کر رہا ہو اور پھر آرام سے اس لڑکی کے ساتھ چلتا ہوا وہاں سے نکل گیا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویالٹی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ میری نئی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو مل جائے کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ